میرا بھائی اصحان اور قضان عزباللہ آپ کی موجودہ دور حکومت میں لا پتہ ہوتے ہیں اور مجھے انصاف نہیں ملتا لیکن یہ شہرائے مجھے جانتی ہیں یہ مجھ سے واقف ہے اس سے پہلے بھی میں یہاں آ چکی ہوں تب سے لیکر اب تک مجھے ایک سال لگا یہ سفر کرنے میں میں نے ایک سال کی مسافت تیہ کی ہے یہ سال جو گزرا اس میں استان اور عزباللہ کمبرانی کے گمشدگی میں میں گزارتی رہی یہ سال میرے لئے سب سے کٹن رہا یہ سال مجھے سکاتا رہا کہ کس طرح لوگ تبدیل ہوتے ہیں کس طرح نازیبہ رویے لوگوں کے ہوتے ہیں یہ سال انہی شہرائوں سے گزرتے ہوئے اس سال میں اور میری پچاری ماں انہی سڑکوں سے گزرتے ہوئے سیاسی تنظیموں سے رابطہ کرتے رہے ان کو منظر عام پہ لانا چاہیے آپ آج سے جو کچھ دن پہلے آپ کہتے تھے کہ میں کیونکہ اس سال نے مجھے دنیا کا بیانک چہرہ دکھایا اس سال نے مجھے بتایا کہ نائن صافیہ کسے کہتے ہیں اس سال نے مجھے بتایا کہ ظلم کسے کہتے ہیں اس سال نے مجھے تکا دیا میں پلٹنا چاہ رہی تھی جب میں پیٹی پیچھے مڑ کے میں نے دیکھا دو لاشے جن پر انگنت عزیتوں سے ان کو گزارا گیا شیم میں نے ایک باپ کے زبت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک ماں کی امیدیں کس طرح ٹوٹتی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک جواد و شیزہ کس طرح بیوہ ہوتی ہے میں نے بچوں کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک بائی کس طرح لاچاری سے گزرتا ہے میں نے وہیں بے بس بینوں کو بھی دیکھا میں نے ایک خاندان کو تباہ ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا پھر میں نے پلٹنے کا فیصلہ بدل کیا بدل دیا میں نے اس لیے نہیں کہ اثان اور عزب اللہ لا پتا ہے بلکہ اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور خاندان اس طرح اس گرب سے گزرے میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری طرح اس طرح ان لوگوں کا سامنا کرے میں نہیں چاہتی تھی مجھ جیسے لوگ یہ تو میرا ایک سال کا سفر رہا لیکن وہ لوگ جو سالوں سے ان تمام در تک عالیف کا سامنا کرتے نظر آ رہے ہیں گیارہ سال سے جب لوگ لا پتا ہے وہ کن عذیتوں کی شکار ہیں میں نہیں جانتے لیکن اس سال نے مجھے لوگوں کا بیانک اور بدصورت ترین صورت دکھائی مجھے میں مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے ہم جو لوگ ہیں ہم ہمیشہ تب ہی اٹھتے ہیں جب کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہم صرف افسوس کرنے کے لیے اٹھتے ہیں آپ کبھی بھی اس لیے نہیں اٹھیں کہ ہم کسی زندگی کو بچانے کے لیے نکلے ہیں آپ کبھی بھی میری آواز اس لیے نہیں بنے میں نے اپنے اس سال میں اپنے گرد میں نے ایک اجوم پایا لیکن اپنے ساتھ کسی کو نہیں پایا میں نے اپنے گرد ایک شور پایا لیکن آواز اٹھانے والا کسی کو نہیں پایا مجھے بڑا ہی دکھ ہے کہ میرے پاس تو سب تھے لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں وہ جو چند ایک ہے وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے وہ میری زندگی میں میرا آسل ہے میرا سرمایہ ہے میں کہنا چاہوں گی شیری مزاری صاحبہ کہتی ہے کہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی میرا بھائی اثان اور کزان ازباللہ آپ کی موجودہ دور اکومت میں لاپتا ہوتے ہیں اور مجھے انصاف نہیں ملتا میں ایک سال سے سٹرگل کرتی رہی اور مجھے انصاف نہیں ملا مجھے بند کمروں میں تسلیہ دی جاتی رہی اور مجھے بتایا جاتا جاتا رہا کہ آپ چپ رہے ہیں ام آپ کے ساتھ ہیں آپ کا بھائی بازیاں وہ جائے گا لیکن وہ تسلیہ آپ تک اقیقت میں نہیں بدلی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ میرا اثانگل مجھے اور کس طرف لے کے جائے گا میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ام جو گونگے ہیں آپ اماری زبان بنے وہ جو ایک کافلہ ایک کاروان جو بلوچستان سے اسلام بات کی جانب رواں ہوا باپنے لاپتاویٹوں کی تلاش میں ان میں صرف چند ضعیف عورتیں اور کچھ بچیاں ہیں